اسلام علیکم امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب الکریف ہوں گے تو آج کی جو میری ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ ہے کہ سلائی مشین اگر فرقی نہ بڑھے تو اس کو کیسے جا وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کارپل ٹھیک ہے تو سلائی مشین کے فرقی نہ بننے کی بہت ساری وجوہات اور بہت ساری مسائل ہوتے ہیں وہ تمام مسائل آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو کیسے جا وہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ بھی اس ویڈیو میں میں آج آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس پوری ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھنا ہے چینل پر آپ نئے ہیں جس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بنا پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر آج کی اس ویڈیو کو یہ فرقی وٹ ہے تو بلول ٹھیک لیں گے صرف آپ لوگوں سکھانے کے لئے میں آپ کو جا وہ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے نمبر وان پر جو مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو کے اوپر آئل تیل وغیرہ لگ جائے تو بھی مشین جا وہ آپ کی فرقی نہیں بڑھتی ٹھیک ہے تو بھی فرقی جا وہ نہیں بڑھی جاتی تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے کپڑے کے ساتھ آئل وغیر ساف کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو بینس کو اوپر سے آپ نے آئل جا وہ اس کو ساف کر لینا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کی مشین جا وہ فرقی بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ ربر اگر خراب ہو تو اس ویسے بھی مشین جا وہ فرقی نہیں بڑھتی نمبر وان پر جو مسئلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس ویڈیو بینس کو اوپر آئل تیل وغیرہ لگ جائے تو بھی مشین جا وہ آپ کی فرقی نہیں بڑھتی ٹھیک ہے تو بھی فرقی جا وہ نہیں بڑھی جاتی تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے کپڑے کے ساتھ آئل وغیرہ ساف کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈ بینس کو اوپر سے آپ نے آئل جا وہ اس کو ساف کر لینا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کی مشین جا وہ فرقی بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ ربر اگر خراب ہو تو اس ویسے بھی مشین جا وہ فرقی نہیں بڑھتی تو دوسرے پر جو مسئلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ یہ جو کلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں جام جاتی ہے جام یہ تب ہوتی ہے جب مشین زیادہ افسر پڑی رہے اور جو تیل ہوتا ہے اس میں لگاو ہے وہ اس میں جم جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے ایک اس طرف بھی اور اس طرف بھی دونوں سائٹ پر آپ نے ثابتے پہلے تو مٹی کا آئل لگانا ہے ٹھیک ہے مٹی کا آئل آپ نے دینا ہلکا سا اور اس کے بعد آپ نے مشین ہی آئل لگانا ہے اور پھر اس کو آپ نے اس طرح ٹھیک ہے اپنی مشین کو چلانا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی مشین کا یہ جو اس کی جام کا مسئلہ ہے نا فرکی وٹ کی کلی کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دو مسائل آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے تیسرا مسائل وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں داگا فنس جائے ٹھیک ہے اگر اس میں داگا فنس جائے نا تو اس کو ہم جب کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پھر ہمیں جاؤ ہتھی بھی اتار نہیں پڑتی ہے ویل بھی اتارنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو جاگ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہنا اس پوری ویڈیو کو آخر اینڈ تک لازمی دیکھیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر ساف سے پہلے کھولنا ہے ہتھی کو اس کے بعد ہم کھولیں گے سٹاپ موشن کھولنے کے لئے یہ جو سراخ ہے نا اس میں آپ نے کوئی چیز اٹکا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے اب میں اس چیز کا اسمال کرنا جارہوں ٹھیک ہے اس کو ہم سنبھا بولتے ہیں آپ سٹیل ایک ادار سٹیل کے کیل کا بھی اسمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کھولنا لیفٹ شائیڈ کی طرف ہے اور اگر اس کو آپ نے بند کرنا ہو تو رائٹ شائیڈ کی طرف ٹھیک ہے یہ اس چیز کا آپ نے لازمی خیار رکھنا ہے اس ویل کو بھی اتار لیں اس کو لنک بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ نے پیج کھول کے اس کو لازمی خیار رکھنا ہے یہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ تیل دینے سے نہ چلے ٹھیک ہے یہ بالکل آپ کا جام ہو ویل یہ آپ کا جام ہو اور یہ چل نہیں رہا تو اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ٹھیک ہے جیسے اس کی چیزیں لگی ہیں ویسے آپ نے دوبارہ لگانی ہے یہ ایک پتی ہوتی ہے ٹھیک ہے سپرینگ اور پیج ان کو آپ نے سنبھال کے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اب ہمارا کام ہے اس چیز کے ساتھ ٹھیک ہے اگر یہ بالکل جام ہو اب ہم نے کہا کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کو گوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اس کلی میں سے نکالنا ہے نکالنے کے بعد پھر ہم اس کی صفائی کریں گے ٹھیک ہے اس چیز کی ہم نے جاو صفائی کرنی ہے اندر سے اب تو اس کو ہم کیسے جاو اس کو باہر نکالنا ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس گوٹ میں سے اس کلی کو نکالنے کے لئے میں اس چیز کا استعمال کرنے جا رہا ہوں ہم اس کو بانگ بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طرح کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جس کے درمیان میں اس طرح فاصلہ ہو اور یہ دیکھیں ایسے میں اس کے اوپر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو کلی ہے نا یہ والی اس سنبھے کی نوک میں اس کے اوپر رہ کے ہاتھوڑی کسا چوڑ لگا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کلی واہر نکل جائے گی ٹھیک ہے جی بس اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے لگ یہ آسانی کے ساتھ جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب یہ جو گوٹ ہے اور یہ کلی یہ دونوں لعدہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں اس کو نکالیں یہاں اس میں سے ٹھیک ہے اس لنک میں سے آپ نکالیں اور آپ اس کی صفائی وگرہ کریں ٹھیک ہے اگر اس میں زنگ بگرہ لگایا ہے کوئی تیل گرہ جمعیا ہے یا داگے فنسے ہے تو آپ اس سان جاؤ اس سے زنگ کی صفائی کر سکتے ہیں اور داگے بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طریقے کے ساتھ جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ٹھیک ہے جی آپ نے کیسے جاؤ اس کی لی کو اس میں سے نکالنا ہے اب نکال لیا ہے اس کی مکمل صفائی وگرہ ہم نکالی اب لگانا کیسے ہے آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے اوپر اور دوسرا ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو اس کے بعد جو جو کلی ہے فرکی وٹ کی ٹھیک ہے اس کو آپ نے لیسٹ آئیڈ کی طرف اس میں لگانا ہے ٹھیک ہے لنک میں لگانے کے بعد آپ نے اس سراک میں رکھنا ہے گوٹ کے سراک میں ٹھیک ہے جی اور اس جگہ پر آپ نے تھوڑی کے ساتھ چھوٹ لگانی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اتنی یا وہ اس کے اوپر چھوٹ لگانی ہے کہ یہ رما بھی ہو ٹھیک ہے صحیح سے گھومیں بھی ٹھیک ہے جی اتنی آپ نے چھوٹ لگانی ہے اگر زیادہ لگا دیں گے ٹھیک ہے تو پھر یہ باری ہو جائے گا پھر دوبارہ جام ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح زیادہ اس میں لچک بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی نہ زیادہ اس میں لچک ہونی چاہیے اور نہ یہ بلکل جام ہونا چاہیے تو یہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے زیادہ اس میں اب لچک بھی نہیں ہے اور یہ بلکل صحیح سے ٹھیک ہے چر رہا ہے یہ آپ دیکھتا ہے بلکل اب رما یہ چر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جب آپ اس کی صحیح کر سکتے ہیں اگر یہ جام ہو اب اس کو لگانا کیسے ہے تو یہ لی دیکھتے ہیں لگانے سے پہلے آپ یہاں سے اس اسے کی صفائی کر لیں اچھا جی اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ پیج لینا ہے ٹھیک ہے جو کھولا ہے اس طرح لگانا ہے پیج کو اور اس کے بعد آپ نے جو سپرنگ ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے سپرنگ آپ نے جو لگانا ہے نا یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس سپرنگ کو اس میں رکھنا ہے اور اس طرح اوپر ایک سیڑھ ہاتھ رکھ کے اس کو نیچے کر دوبا دیں ٹھیک ہے یہ پھر اس میں فنس جائے گا یہ باہر نہیں آئے گا اچھا جی اس کے بعد پھر آپ نے یہ والی جو پتی ہے اس کی اوپر والی یہ لینی ہے آپ نے اور اس کو آپ نے اس طرح اس کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھنے کرنے کے بعد اب ہم نے جاؤ اس کو اس کے ساتھ لگا دینا بلکل صحیح طریقے سے آپ نے اس کو ٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکل رواں بھی ہونے چاہیے ایسے فری ہم نے اس سپرینگ کو لگانا ہے اس میں ٹھیک ہے اس نے آپ کسی چیز کا اسمال کر سکتے ہیں اور ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس میں جو کٹر بناتا ہے اس میں آپ نے اس سپرینگ کو بھرمسانا ہے کسی طرح ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا جی یہ کام ہو گیا اب ہم نے دوبارہ لگانا ہے اس کو ویل بیلنس ٹھیک ہے جی یہ لگ گیا اب ہم نے اس کی یہ واش رکھنی اس کی واش رکھنے یہ آپ نے اس کو اوپر لگا دینا ہے پیچ کا ساپنے جائے وہ اس میں رکھنا ہے اندر ہی ٹھیک ہے اس راہ میں سنبا لینا ہے یہ آپ سٹیل کا کیل بھی اسمال کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ نے لازمی رہا رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھولنا ہے تو لیٹھ شائیڈ کی طرف بند کرنا ہے تو رائٹ شائیڈ کی طرف ٹھیک ہے جی آپ اس کو گھما کریں ٹھیک ہے اگر تو یہ گھومیں ٹھیک ہے ہم نے پھر یہ لونز اب یہ صحیح سے ٹائٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تو اس کو سٹاو مشروع ٹائٹ کرنے کے بعد پیچ کسٹ مکال دیں نویر آپ نے جو اللہ opに شیئے۔ بھی اسوجی شیئے پار لگانی ہے اس چچے کو کہbandی پور جا نہاں ہوا puedیہر رہنا ہے آپ کو ہھتھی بھی اس سے لگاکا دکھاتا ہوں جو پاف کی ہثی لگتی ہے اس طرح کا دو کٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں پاف کی دردتی ہے جب سنگری لگتی ہے اس طرح کا ایک کٹ ہوتا ہے اس میں لگتی ہے یہ پاف کی ہوتی ہے میں ہم نے اس میں لگانا ہے پاپ والے کٹ ہیں اوپر سے آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے نہ تو اس کا موہ آگے زیادہ جائے اور نہ یہ باہر رائے اگر باہر رہے گا تو بھی آپ کی ہتھی ٹوٹ سکتی ہے اگر یہ زیادہ آگے چلا جائے گا تو بھی ہتھی جائے وہ ٹوٹ سکتی ہے اس کے بعد آپ نے جو اس کا نٹ ہے وہ ٹیٹ کرنا ہے رہنچ کی مدد سے آپ اس کو ٹائٹ کریں گے چابی کے مدد سے تو یہ بلکل صحیح تھی کہ ٹائٹ ہو گا اگر پیچ کس کی مدد سے آپ ٹائٹ کریں گے تو یہ ہتھی آپ کے ڈیلی ہو جائے گی کبھی نہ کبھی اس لئے آپ اس کو رہنچ کی مدد سے چابی کے مدد سے ٹائٹ کریں دوسرا اس میں اکثر بعض کات کاغذ وغیرہ دیئے ہوتے ہیں اس ہتھی کو سیٹ کرنے کے لئے اگر جس جگہ پر کاغذ دیئے ہیں آپ دوبارہ اس ہی جگہ پر ان قابل کو رکھیں ٹھیک ہے اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں لادنی تکنا ہے تو الحمدللہ تمام مکمل کام جائے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے فرقی ورڈ کی کلی بلکل جام ہو نہ چلے تو اس کو کیسے جائے وہ ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس کی مکمل ایک فٹنگ کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ اس کو ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیں کہ اس فرقی ورڈ کا جو مکمل سمان ہے یہ کیسے لگا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کمٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ